اے ایوہ الذین آمنوکم انفسکم و اہلیکم نارا اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و اعال کو آگ سے نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزانِ گرامی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہمارا آج کا ٹوپک اولاد کی تربیت ہے اور یہی ہمارا مین ٹوپک ہے اس پوری سیریز کا کوئی ماں باپ بھی دنیا میں ایسے نہیں ہیں جن کی یہ خواہش نہ ہو کہ ان کی اولاد دنیا کی بہترین اولاد ہو لیکن بہرحال ہتھیلی پسرسوں نہیں جمتا ہے محنت تو کرنی پڑتی ہے اولاد کے شاندار مستقبل کے لیے ماں باپ کو خود گھلنا پڑتا ہے ماں باپ کو محنت کرنا پڑتی ہے اولاد کے تابناک اور شاندار مستقبل کے لیے ماں باپ بہت عارضو کرتے ہیں یہ بہت پیاری عارضو ہے اور اللہ تعالی نے اس کو پسند کیا ہے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی باپ کے لیے اپنی اولاد کا بہترین عطیہ ایک بہترین تربیت اور تعلیم ہے اگر ماں باپ اولاد کو کچھ دے سکتے ہیں جو سب سے اعلیٰ اور قیمتی چیز اگر کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو دینا چاہیں تو تعلیم اور تربیت ہے اعلیٰ تعلیم اعلیٰ تربیت مومن ماں باپ کو اللہ تعالی یہ تعقید کرتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کے مستقبل کو شاندار بنائیں سوچنے کی بات صرف یہ ہے کہ اسلام کی نظر میں شاندار مستقبل کسے کہتے ہیں ہم شاندار مستقبل کا کیا تصور لیے ہوئے ہیں آج کل کے مطابق ہماری سوسائیٹی میں یا آج کی دنیا میں شاندار مستقبل کسے کہتے ہیں اور اس کے بعد اسلام کی نظر میں ایک شاندار مستقبل کسے کہتے ہیں تھوڑا سا شاید فرق ہوگا ایک اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم قرآن کی طرف آتے ہیں شاندار مستقبل یا اولاد کی تمنا کس بات کے لیے ہونی چاہیے حضرت زکریہ کی دعا ہے سورہ مریم کی آیت چار پانچ اور چھے میں حضرت زکریہ نے کہا اے میرے رب میری ہڈیاں گھل گئی ہیں میرا سر بڑھاپے کی سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے میرے رب میں تجھ سے دعا مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا ہوں مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں سے برائی کا خوف ہے اور میری بیوی بانچ ہے اے اللہ تو مجھے اپنے فضل سے ایک وارث عطا کر دے جو میری مراز بھی پائے اور آل یعقوب کی مراز بھی پائے اور اے میرے رب اس کو اپنا پسندیدہ بندہ بنا دے حضر زکریہ اور ان کی بیوی علی شباہ جب دونوں عمر کے آخری حصے میں پہنچے اور ان کے آزا اور قوا جواب دینے لگے تو حضر زکریہ کو یہ غم ستانے لگا کہ میرے بعد میرے مشن کا علم بردار کون ہوگا میرے بعد اللہ کے دین کی حفاظت اور اشاعت کون کرے گا وہ دیکھ رہے تھے کہ نئی نسل کے نوجوان دین سے دور بھاگ رہے ہیں اور غیر ذمہ دار ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو حضر زکریہ کی جانشینی کرسکے ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو حضرت یعقوب کے دین کو لے کے آگے پھیلا سکے اس کی اشاعت کرسکے اور وہ یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے رہے کہ اے اللہ تو مجھے اپنا جانشین اطاف فرما حضرت زکریہ نے اولاد کی عارضو عزیزانِ گرامی اس لیے نہیں کی کہ بہت سارا وسیع کاروبار ہے کون سنبھالے گا میرے بعد میری نسل کو کون بڑھائے گا میری جائدات کا وارث کون ہوگا میرا نام لیوہ کون ہوگا میرے نام کو زندہ کون رکھے گا اس لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ میرے بعد دین کی ذمہ داری کون لے گا میرے بعد دین کی حفاظت کون کرے گا وہ دین جو اللہ تعالیٰ نے مجھے پھیلانے کہا ہے میرے اس مشن کو لے کے اور آگے کون بڑھائے گا اور حقیقی جانشین یعنی دین کو پھیلانے والا جانشین اور اللہ کا پسندیدہ بندہ بن کر کون رہے گا مومن ماں باپ کی دل سے گہرائی سے نکلی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی حضرت زکریہ کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی اور انہیں ایک سالح بیٹا عطا کیا اور اس سالح بیٹے کا نام خود ہی یہیہ رکھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کا مستقبل کتاب الہی میں خود بتا دیا کہ ایک شاندار مستقبل لے کر ایک اولاد ہم تمہیں عطا کر رہے ہیں کیا ہے اور ہم نے بچپن میں ہی ان کو حکمت عطا کی اپنی خصوصی انعیت سے نرم دلی سے نوازا پاکیزہ زندگی دی وہ خدا ترس تھے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے تھے وہ نہ تو سرکش تھے اور نہ ہی نافرمان تھے کامیاب مستقبل کی تصویر کشی اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں کی ہے اور حضرت یحییٰ کی سیرت کے یہ نمائیں اور صاف بھی تھے حکمت فیصلہ کرنا اقل مندی دانائی نرم دلی خدا ترس ہونا انسانیت ہونا پاکیزہ زندگی ہر قسم کی حرام باتوں سے دور رہنا اللہ کے احکامات کے این مطابق صرف حلال زندگی گزارنا متقی زندگی گزارنا والدین کی حق شناسی والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا سرکشی اور نافرمانی سے دور رہنا شیطان سے دور رہنا حکم سے مراد صحیح قوت فیصلہ بھی ہے دین و دنیا کے معاملات میں گہری سوج بوجھ رکھنا صحیح نتائج اخذ کر کے صحیح فیصلے تک پہنچنے کی صلاحیت ایک انتہائی پسندیدہ اور نمائی خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ کے بیٹے حضرت یحییٰ کو عطا فرمائی اسی طرح نرم دلی ایک بہت بڑی خوبی ہے جس سے انسانیت ظاہر ہوتی ہے بلکہ بہت ساری اخلاقی خوبیوں کی بنیاد ہی نرم دل ہونے پر ہے پاکیزگی یعنی گناہوں سے پاک ہونا بے حیائی اور بے رہ روی سے دور ہونا اور ان کا نفس حیائیہ کا اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے بلکل پاک خود کر کے ان کو بھیجا اور خود گواہی دی ہر قسم کی ظلم اور زیادتی سے پاک تھے اور نفس کی پاکیزگی ہی درحقیقت آلہ درجہ کی اخلاقی فضیلت بھی ہے اسی لئے تقوی خدا ترسی اور پرہیزگاری کی زندگی ایک کامیاب زندگی قرار پائی یہ مستقبل ایک شاندار مستقبل قرار پایا اور متقی انسان ہی اللہ کے نظر میں عزت اور فضیلت کا مستحق بھی ہے اِنَّا کرَمَكُمَا عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اللہ کے پاس تمہارے اندر جتنے بھی عزتوارے لوگ ہیں ان میں سب سے زیادہ عزت ان لوگوں کو ہے جن میں تقوی زیادہ ہے والدین کی حق شناسی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کی توحید کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس والدین کی حق شناسی والدین کے ساتھ احسان کا رویہ اور سلوک سب سے بڑا نیک عمل ہے یہ وہ جوہر ہے جو سماجی زندگی کے تمام حقوق ادا کرنے کے لئے آدمی کو مستعید رکھتا ہے والدین کی آنکھوں کا نور دل کا سرور وہی اولاد ہو سکتی ہے جو اطاعت گزار ہو خدمت گزار ہو ماں باپ کا خیال رکھتی ہو ماں باپ کے حقوق کا خیال رکھتی ہو نہ سرکش ہو نہ نافرمان ہو اب ہم اگر قرآن مجید کے اس بیان کو سامنے رکھتے ہیں آسانی سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ شاندار مستقبل کی سے کہتے ہیں اور ہمیں اپنی اولاد کے لئے کیسا مستقبل مانگنا چاہیے کیسے مستقبل کی دعا کرنی چاہیے کیسے مستقبل کی کوشش کرنی چاہیے کونسا مستقبل شاندار مستقبل ہے وہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالی نے بتایا کہ طلب کرو تو یہ مستقبل طلب کرو چاہو تو یہ مستقبل چاہو کوشش اور محنت کرو تو یہ چیزیں حاصل کرو یا ہمارا چاہنے والا یا ہمارا طلب کردہ مستقبل کچھ اور ہے کہیں ہمارے پلانس کچھ اور تو نہیں ان سے ہٹ کر تو نہیں ہمارے نزدیک شاندار مستقبل کی علامات کیا ہیں ہم کن کے لئے کوشش کرتے ہیں کونسا مستقبل چاہتے ہیں اور کونسا شاندار مستقبل ہے جو ہم اپنی اولاد کو مہیا کرتے ہیں کیا ہم اپنے رب سے یہ التجا کرتے ہیں یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایسی اولاد نصیب فرما جو تیرے دین کی حفاظت میں تیرے دین کی اشاعت میں لگی رہے اس کا جینا اس کا مرنا تیرے نام پر ہو اسے شہادت کی موت تیری راہ میں آئے وہ تیرے دین کو پھیلانے میں لگ جائے وہ تیرے قرآن کے احکامات کے این مطابق ہو اور ان احکامات کو لے کر آگے چلے اس کی زندگی اس کی موت تیرے حکم کے مطابق ہو ہماری نظر میں بچوں کا مستقبل یہ ہے یا کچھ اور آج کل کے شاندار مستقبل کا نقشہ کچھ یوں ہے کہ آلہ ڈگری پاس میں ہو جس کی وجہ سے اچھی نوکری مل جائے یا کم سے کم کوئی ہنر ہاتھ میں ہو جس کی وجہ سے پیسہ کمایا جا سکے اونچے اہدے ہوں اقتدار ہوں آرام دے گھر ہوں آرام دے سواریاں ہوں ایش و عشرت کا دنیاوی سہولیات کا ہر قسم کا سامان موجود ہو اور ایسا ہی مستقبل ایک کافر بھی اپنی اولاد کے لیے چاہتا ہے ایسا ہی مستقبل کوئی بھی مام باب اپنی اولاد کے لیے چاہ سکتے ہیں اگر ہمارا بھی پورے کا پورا لبے لباب ہماری بھی چاہت ہمارے نزدیک بھی مستقبل کی یہی ایک صورت ہے سبی مام باب کے لیے یہی ہے یہ کونسی بڑی بات ہے اسلام اس سے نہیں روکتا کہ ہم اپنی اولاد کے لیے ایش و عشرت نہ چاہیں اسلام اس بات سے منع نہیں کرتا کہ ہم اپنی اولاد کو سہولیات فراہم کریں اسلام اس بات سے بھی نہیں روکتا کہ ہم انہیں آلہ ڈگریان نہ دیں ہمیں دینا چاہیے ہمیں آلہ تعلیم سے نوازنا چاہیے البتہ وہ آپ کے ذہن کی یہ تربیت ضرور کرنا چاہتا ہے کہ آپ کی نظر انہی چیزوں تک محدود نہ رہے یہی آپ کی کل کائنات نہ ہوں کہ آپ نے کچھ ڈگری کچھ ہنر کوئی کوٹھی کوئی کار کوئی کرسی کوئی آلہ اہدہ اولاد کو دے دیا اور آپ فارغ ہو گئے آپ نے تربیت کر دی آپ نے تعلیم دے دی آپ نے اپنا حق ادا کر دیا آپ کا فرض پورا ہو گیا اور اولاد ایک شاندار مستقبل لے کر پروان چڑھ گئی اسلام یہ نہیں چاہتا کہ آپ کی کل کائنات یہ ہو ہاں یہ ساری کی ساری چیزیں آپ اپنی اولاد کے لیے مہیا کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ یہ بہت ضروری ہیں آج کے دنیا میں رہنے کے لیے یہ ساری چیزیں ضروری ہیں اور خود اللہ تعالی نے یہ دعا سکھائی ہے کہ دنیا میں بھی بہترین اطا فرما اور آخرت میں بھی بہترین اطا فرما لیکن عزیزانِ گرامی دنیا آخرت سے پہلے ہے اس کی بہترین دعا مانگتے ہوئے آخرت اور عذاب سے آگ سے بچنے کی بھی دعا کی ہے ایسا نہ ہو کہ دنیا میں لگ جائیں آخرت سے بچنا پائیں آخرت ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں اور آگ سے بھی بچنا پائیں اور اس کے گھڑے کے کنارے جا پہنچیں ایسی تعلیم ایسی تربیت جو اللہ تعالی سے ہم کنار کرنے کی بجائے دین سے قریب کرنے کی بجائے ہمیں اللہ سے دور کر دے تو ہماری تخلیق کا مقصد فوت ہو جاتا ہے اگر ہم اپنے بچوں کو یہ بتا بھی نہ پائیں کہ وہ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں ہمیں اللہ تعالی نے کیوں پیدا کیا ہے تو پھر یہ سارا مقصد فوت ہو جاتا ہے پھر ساری تربیت کا مقصد فوت ہو جاتا ہے ماں باپ کے اپنی اولاد کے لیے دنیا کی تمام تر آرزویں اور تمام تر تمنایں جائز ہیں آلہ تعلیم سے آراستہ ہونا آلہ اہدوں پہ ملنا آلہ اقتدار کا حاصل ہونا تمام آرام دے چیزوں کا حاصل ہونا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے لیکن ہمارا یہی مقصود کل ہو جائے اور اس کی وجہ سے ہم اللہ تعالی سے ہٹ جائیں ہم اپنی آخرت کو بھول جائیں اللہ تعالی کے احکامات سے روح گردانی کریں ان سے کنارہ کشی کریں تو یہ سارے مقاصد فوت ہو جاتے ہیں پھر ہم لوزرز ہیں پھر ہم ناکام ہیں پھر یہ اولاد ہمارے لیے نعمت نہیں رہتی پھر یہ اولاد ہمارے لیے رحمت نہیں رہتی یہ اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ نہیں بن پاتی یہ اولاد ہمارے لیے بخشیش کا سامان نہیں بن پاتی ناپسندیدہ بات یہ ہے کہ اس دنیا کو ہم اپنا تمام تر حاصل بنا کے ہم اپنا اپنی تخلیق کا اپنے بچوں کی تخلیق کا مقصد بھول جائیں مسلمان ماں باپ کسی بھی وقت اس حقیقت کو ذہن سے اگر اوجھل نہ ہونے دیں کہ یہ زندگی اصلی زندگی آخرت کی زندگی ہے دین اور ایمان سے غافل ہو کر اس زندگی سے کامیابی ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی آپ کی اولاد کا شاندار مستقبل یہ ہے کہ وہ دینی علوم سے بھی آراستہ ہو جس طرح سے دنیاوی علوم کی آپ کو فکر ہے اس طرح دینی علوم کی بھی فکر ہو اس طرح انہیں ان کے دین سے بھی روشناس کرائیے اسی طرح انہیں ان کی اسلامی ٹیکسٹ بک بھی بتائیے مسلمان ہونے کے لیے ایک اسلامی ٹیکسٹ بک بھی ہے اسے قرآن مجید کہتے ہیں انہیں وہ بھی بالکل ویسے ہی پڑھائیے اس کی بھی ویسے ہی ٹیوشن دلائیے جیسی ٹیوشن باقی سبجیکٹس کی دلا کے انہیں امتحان میں بٹھاتے ہیں جیسے انہیں تیار کراتے ہیں جیسے ان کے امتحان دیتے وقت ماں باپ خود امتحان میں مصروف نظر آتے ہیں ماں باپ کا اپنا امتحان ہو جاتا ہے کہ اب بچوں کا امتحان ہے اسی طرح سے اسی فکر کے ساتھ اسی ذہنی قوت کو لگا کر بچوں کو دین کی طرف بھی لائیے بچوں کو قرآن کی طرف بھی لائیے بچوں کو ان کی آخرت کی طرف بھی لائیے یہ آپ کا آپ کی اولاد پر احسان ہوگا اور آپ کا فرض بھی ہے آپ کی اولاد کا حق بھی ہے کہ آپ انہیں اللہ تعالیٰ سے پہچان کروائیں آپ انہیں اللہ تعالیٰ سے ملوا دیں آپ انہیں ان کے دین کی سمجھ عطا کریں اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتے ہیں اپنی اولاد کو اس لائق بنائیے کہ اللہ تعالیٰ کو ان سے محبت ہو جائے اللہ تعالیٰ کی محبت کے مستحق بن جائیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور نہ ہو جائیں ایسا علم نہ دیجئے جو انہیں اللہ سے دور کر دے اللہ کے دین سے دور کر دے اور اپنے تشخص کو بھلوا بیٹھے ہمارا اسلامی تشخص ہمارا مسلمان ہونا ہمارا قرآن مجید کے وارث ہونا اسلام کی شرط ہے ہمیں قرآن مجید کو سمجھنا ہے پڑھنا ہے غور کرنا ہے تدبر کرنا ہے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے بتانا ہے اور ان کا مزاج بنانا ہے کہ وہ دین پر غور کریں تدبر کریں تفکر کریں اپنے رب کو کہاں کہاں کیسے کیسے کس طرح سے پہچاننا ہے یہ ہمیں کو سکھانا ہے یہ ہمارا فرض ہے یہ ہم اولاد کو اگر کچھ دے سکتے ہیں تو اس کو ہم تربیت کا نام دیتے ہیں اور یہ والی تربیت دینا ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں اس دھرتی پہ ہمارے پاس بطور امانت کے کیوں بھی جائے اور ہمیں ان کو اگر بہترین چیز عطا کرنی ہے تو وہ چیز عطا کرنی ہے جس کی وجہ سے دنیا بھی سمر جائے آخرت بھی بہترین ہو اس دنیا میں بھی وہ سب سے زیادہ عزتدار ہوں آخرت میں بھی وہ سب سے زیادہ عزتدار ہوں اور ہمارے لیے بھی ہمارے مرنے کے بعد وہ صدقہ جاریہ ہوں وہ کوئی نیک عمل کرے اور ہم نہ بھی ہوں تو ہمیں عجر ملتا رہے ان کی زندگیاں پاکیزگی خدا ترسی نرم دلی اور متقیانہ صفات سے معمور ہوں اللہ تعالی والدین کی خدمت کو اولاد کے اوپر فرض قرار دیتے ہیں لیکن والدین کی خدمت کرنی چاہیے کیسے کرنی چاہیے اطاعت کرنی چاہیے کیوں کرنی چاہیے یہ اگر ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے نہیں انہیں کبھی پتا نہیں چلے گا اسی طرح سے اگر ہم اللہ تعالی سے بچوں کی پہچان نہیں کروائیں گے انہیں اللہ تعالی کی بھی پہچان نہیں ہوگی اور جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہوں گے ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم ایک ایک دن ایک ایک لمحہ اس وقت کا جو وہ بچے ہمارے پاس ہیں جب تک کہ وہ جوان ہو کر اقل مند ہو کے ہم سے بھی زیادہ اللہ کی طرف راغب نہ ہو جائیں ہمیں انہیں راغب کرنے کے لئے ہر قسم کا ہتھیار آزمانہ ہے محبت کا بھی پیار کا بھی لاد کا بھی اور اس کی تعلیم اور تعدیب کی خاطر غصے کا بھی سزا کا بھی اس کی خاطر تو ہمیں نماز پڑھانے کی خاطر تو ہمیں ڈان ڈپٹ اور اس کے بعد سختی میں مارنے تک کی اجازت ہے کسی حالت میں اللہ کے رسول نے بچے پر ہاتھ اٹھانا کسی پر ہاتھ اٹھانا جائز قرار نہیں دیا اس معاملے میں سختی تک کی اجازت دی تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان بھی امید اور خوف کے بیچ بیچ ہے اور یہ چیز بھی ہمیں بچے کو بتانا ہے ان کے دل میں اللہ کی محبت کو بیٹھانا ہے اللہ تعالی سے امید دلانا ہے اللہ تعالی سے خوف دلانا ہے یہ ساری چیزیں بھی ماں باپ اولاد کے دل میں ڈالتے ہیں اولاد کی زندگی کو اسلامی نقطہ نظر سے کامیاب بنانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس اولاد پر غیر معمولی توجہ دی جائے ان کو غیر معمولی وقت دیا جائے ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ ان کو وقت دیا جائے ان کو اللہ کے حکامات کے مطابق زندگی گزارنے کا ان کے سامنے خود اسلامی شعار اپنایا جائے ان کے سامنے خود مسلمان بن کے رہا جائے تب جا کر یہ اولاد مسلمان بنتی ہے اس کام سے ہم دین کی نظر میں بھی عظیم ماں باپ کہلاتے ہیں اور دنیا اور سماج کی نظر میں بھی ہم اچھے انسان پروڈیوس کر کے اچھے عزتدار معزز والدین بن سکتے ہیں دنیا میں اس کی بدولت بھی ہمیں نیک نامی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ہمیں سرخ روئی حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کے لئے ماں باپ کا اولاد کے لئے بہترین تحفہ یہ ہے کہ آپ انہیں نیک تعلیم اور نیک تربیت سے نواز دیں اولاد کی اچھی تعلیم اولاد کی اچھی تربیت صدقہ جاریہ بھی ہے وہ جو جو اچھا عمل کرے گی آپ کو اس کا عجر ملتا رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کی محلت ختم ہو جاتی ہے مگر تین چیزوں کا ثواب اور عجر مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے اگر کوئی شخص صدقہ جاریہ کرے اگر کوئی شخص علم دین سکھائے نیک بات سکھائے اور اگر کوئی شخص نیک اولاد چھوڑے جو اس کے لئے استغفار کی دعا کرتی رہے جو اس کے لئے اللہ سے مغفرت طلب کرتی رہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ شخص مرنے کے بعد بھی ان تینوں عامال کا عجر پاتا رہتا ہے ایک اور موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے عالم کے لئے قرآن کے عالم کے ماں باپ کے لئے بھی قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تاج بنوائیں گے جو عالم دین انسان ہوگا اس کے ماں باپ کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تاج پہنائیں گے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن کا علم حاصل کیا اس پر عمل بھی کیا تو اس کے ماں باپ کو قیامت کے روز تاج پہنائے جائے گا جس کی روشنی اس سورج کی روشنی سے زیادہ بہتر ہوگی جو دنیا کے گھروں میں روشنی کرتا ہے کہو تمہارا کیا خیال ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث سنانے کے بعد وہاں بیٹھے صحابہ سے پوچھا کہو تمہارا کیا خیال ہے تمہیں ایسا تاج چاہیے تو تم اپنی اولاد کی تربیت کرو ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قرآن پڑھا اور سیکھا اور اس پر عمل کیا اس کے ماں باپ کو قیامت کے روز ایک نورانی تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی جیسی ہوگی اور اس کے ماں باپ کو ایسی بیش بہا خلطیں پہنائی جائیں گی جن کی قیمت پوری دنیا بھی مل کر نہ بن سکے گی تو یہ ماں باپ تاجب سے پوچھیں گے یارب یہ خلطیں ہمیں کس سلے میں پہنائی جا رہی ہیں ہم نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا ان سے کہا جائے گا یہ سلہ ہے اس بات کا کہ تمہارے بچے نے قرآن حاصل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت اولاد کا بے بہا عجر بے بہا انام بیان کر کے امت کو اس فریضے کی ترقیب دی ہے اور یہ مقصود ہے کہ امت کا کوئی گھرانہ بھی ایسا نہ ہو جس میں بچوں کی تعلیم سے اور تربیت سے لاپرواہی برتی جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کو اولاد کو والدین کے لئے امانت قرار دیا اور ان سے غفلت برتنے والوں کو قیامت کے دن سخت باز برس ہونے کے بارے میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کی عزت نفس کے خیال کرنے کا بھی حکم دیا فرمایا کہ بچوں کی عزت نفس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے والدین کی ذمہ داری ہے ان کے ساتھ کوئی ایسا طرز عمل اختیار نہ کیا جائے کوئی ایسا انداز گفتگو اختیار نہ کیا جائے جس سے ان کی خودداری مجروح ہو اور وہ خود کو ناکارہ سمجھنے لگے عام طور پر ابتدائی تعلیم اور تربیت میں ہی اس سے غفلت برتی جاتی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم اور اس پر محنت کرنا اولاد کے لئے بھی اور ماں باپ دونوں کے لئے فائدہ مند ہے یعنی خلطیں تو ماں باپ کو پہنائی جائیں گی تاج تو ماں باپ کے سر پر رکھا جائے گا کیونکہ انہوں نے ایسا سوچا ہوگا انہوں نے اپنی اولاد کے لئے یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کے دین سے اپنی اولاد کو روشناس کرائیں وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اسلام علیکم